اسلام علیکم آپ کو بسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں جانیے منگل کے دن کے بارے میں دلچسپ حقائق ہفتے کے ساتوں دنوں کے ناموں کو یونانی ثقافت فلکیات میں بہترین سیاروں کے نام سے اخص کیا گیا ہے جو کہ تبدیل کر کے اس وقت کے مجودہ دیوتاؤں کے نام پر رکھے گئے تھے قدیم زمانے کے دوران رومن سلطنت کی طرف سے متعرف کرایا جانے والا ایک نظام تھا ہفتے کے دنوں کے انگریزی نام رومن دور میں یونانی اور لاتینی زبان میں بنائے گئے تھے اور منگل کا نام پرانی انگریزی میں تر صداق سے محس ہے جس کے لفظی معنی تیو کا دن ہے یعنی منگل کا نام تیو کے نام پر رکھا گیا تھا جو کہ رومیوں کا جنگ کا دیوتا تھا اس دن کو فرانسیسی زبان میں ماردی، ہسپانوی زبان میں مرتش اور اطالوی زبان میں مرتدی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ہندوستان کی قدیم زبانوں پالی اور سنسکرات میں اس دن کا نام انگارہ کا سے لیا گیا ہے جو کہ ہندووں کا بھی جنگ کا دیوتا، منگلہ اور سرخ سیار مریخ سے لیا گیا تھا دنیا میں یونانی اور ہسپانوی بولنے والے لوگ منگل کے دن کو ایک بدقسمت دن سمجھتے ہیں اور یہ دونوں قومے مہینے کی تیرہ تاریخ کو بھی بدقسمت جانتے ہیں اگر یہ منگل کے دن آ جائے تو تاہم یہودیت میں اس دن کو خاصا خوش قسمت دن سمجھا جاتا ہے کیونکہ پدائش کے باب ایک میں منگل کے دن کے بارے میں پیراگراف میں دو بار یہ اچھا تھا کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں مشرقی آرثوڈاکس چرچ میں منگل کو سینٹ جاندی بیپ سیٹ کے لیے وقف کیا جاتا ہے اس دن چرچ میں آٹھ مختلف مسیقی کے علاق سے نگمیں گائے جاتے ہیں جو کہ ہاتھ کے اشارے سے مسیقی کی آواز نکالتے ہیں اور یہ نگمیں نامی صدی کے دوران مکمل ہوئے تھے جو پورے سال میں صرف منگل کے دن ہی منایا جاتا ہے اس طرح منگل کا دن مشرقی آرثوڈاکس کے لیے ایک مذہبی دن کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے مشرقی آرثوڈاکس منگل کو الہی حدمات کے احتتام پر برخواستگی ان الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے مسیح ہمارا سچا خدا نعوذ بللہ اپنی پاک تین ماں موزز اور جلالی نبی پیش رو اور بیب سٹ جان کی شفاعت کے ذریعے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ مشرقی مسیحی اتوار کو اسٹر کا تہوار مناتے ہیں اور بیزتینی ثقافت میں اسٹر منگل تاگیانی تین دن منایا جاتا تھا اسی طرح مسیحی برادری کے علاوہ ہندو مت کے لیے بھی منگل کا دن ان کے پوجہ کرنے کے لیے بہت ہی مقبول سمجھا جاتا ہے ہندو منگل کے دن ہنمان، کارترکی، درگا، کالی اور گنیش کی پوجہ کرتے ہیں اور بہت سے ہندو منگل کو روزہ بھی رکھتے ہیں 29 اکتوبر 1939 منگل کے دن سرمایہ کاروں نے تقریباً 16 ملین ڈورس کے شیئر کا کاروبار نیو جارک سٹاک اکچینج میں ایک ہی دن کیا تھا اور سب کا نقصان ہو گیا ہزاروں سرمایہ کاروں کا صفایہ ہو گیا اس وجہ سے منگل کے دن کو بلیک منگل بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد امریکہ اور سنتی دنیا زبدس ذہنی دباؤ کا اشکار رہی 1939 سے لے کر 1949 تاک یعنی ان دس سالوں میں نیچے کی طرف بڑھ گئی اس دوران مغربی سنتی دنیا تاریخ کی سب سے گہری اور دیر پا ماشی بدحالی میں تھی 21 سدی میں جب دنیا جدید ٹیکنالوجی کی طرف غامزند تھی تو امریکن کمپنیوں نے کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کو جاری کیا جن میں مائیکروسافٹ کمپنی رو بی کمپنی اور اوریکل کمپنی نے اپنے اپنے سافٹ ویئر اکتوبر 2003 کو جاری کیے اور بقاعدہ سافٹ ویئر جاری کیے جانے والا دن منگل ہی تھا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو منگل کے دن کے بارے میں یہ دلچسپ حقائق جان کر مزایا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سپیک ضرور کریں شکریہ